موسیقی 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 کی بات کی اس کا حل کیا ہے اگر حل میرے اور آپ کے پاس ہوتا تو کیا بات تھی لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اس کی قیمت اب ریاست اور معیشت پاکستان کی دے رہی ہے اور سڑک پر کھڑاوا ہر آدمی اس سیاسی رسپا کشی کا قیمت ادا کر رہا ہے تو اگر یہ سیاستدان یہ کہتے ہیں کہ ہم فرو پیپل ہیں اور اگر اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے کام کرتی ہے تو اس رسپا کشی کو ختم ہونا چاہیے کیونکہ اس کی قیمت ہر مرد ہر عورت ہر بچہ جو ایک عام آدمی ہے وہ ادا کر رہے ہیں ہم تب تک ان کے جھگڑے میں ہم ان ہاتھیوں کے جھگڑے میں ہم تب تک پسیں گے اس سوال کا جواب ہم دونیں گے تو بہت سارے جواب آتے ہیں ڈاکس صاحب آخری میں آپ سے سوال یہ کرتا چلوں آپ نے جس طرح پولرائزیشن کی بات کی کہ سیاستدان ہمیں پرو پیپل ہونے چاہیے دوسرا اہم مسئلہ کل کا خطاب باجوہ صاحب کا آپ نے سنا تھا دو تین پوائنٹس انہوں نے بڑے اہم ریز کیے سب سے پہلے سیاست میں آئندہ مداخلت نہیں ہو دی ایک دوسرا سائفر کا بیانیاں جو فارن کانسپائریسی کہتا ہے وہ کہتا تھا جالی جھوٹا بیانیاں برپا کیا گیا ملک کے اندر کیا کہیں گی؟ میرے خیال ہے کہ باجوہ صاحب نے بہت اچھی انٹینشن کے ساتھ سپیچ کی تھی لیکن بجائے اس کے کہ اس سے صورتحال ٹھنڈی ہوتی اور بہت سارے سوالات اٹھ گئے ان میں سے کچھ سوالات ہیں جو آپ نے اٹھائیں اور بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات اٹھا رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ بعض دفعہ شاید جواب دینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا اور کل کی تقویر کو بہت لوگ اسی زمرے میں بیکھ رہے ہیں کہ بجائے کہ وہ کانٹروورسیز کو ختم کرتی اس نے مزید کانٹروورسیز کو جنم دیا ہے یا کھڑا کیا ہے بٹ ایڈی اینڈ او پیٹی میرا خیال ہے ان کی انٹینشن ایسی یہ تھی کہ آگے بڑھا جائے اور انہوں نے بہت سارے اچھی باتیں نہیں کہیں جس پہ انہوں نے کہا ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں جس پہ انہوں نے کہا کہ سیاست میں ہمارا کردار ادا نہیں ہم نہیں ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سیاست میں ان کا کردار کوئی چار پانچ تین دو سال کا قصہ تو نہیں ہے یہ تو ستر سال کا قصہ ہے نا جی یہ صرف باجوہ صاحب کی چھے سال تک تو محدود نہیں ہے ایک پوری تاریخ ہے اس کے پیچھے تو اب اب صورتحال اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ شاید ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی گزارش رہ دوں کہ جو نیا اسٹیبلشمنٹ کا فیس ہے وہ اپنے آپ کو اسنی آسانی سے اس طورتحال سے الہیدہ نہیں پاہے گا یہ آپشن ہی اس وقت موجود نہیں ہے پاکستان کی سیادی بڑی مہربانی پروفیسر ڈاکٹر روحما بکعی صاحب آگا پوائنٹ آف یا آپ کے ساتھ ہے ناپک رادری میں کہا ٹیلپ لائن تے جوائن کیو آ آکیٹ میکن کولم نسٹن آگونہ ایمبیسڈر آئین محترم جناب جی آر بلوش صاحب موساگن بلوش صاحب تاہنگ سر اہم اپوائنٹسمنٹس آرمی جی اندر چیرمن جوائن چیف آف سٹاپ آئین بیو آرمی چیف تے بھئی تائناتیوں تھی بھئیوں چھا چیلنجز ہوں دا انہیں نئی ملٹری لیڈرشپ کے اگتے چھا چوندہ سر جی سب کا پیرات میں مجھے خواہدہ ہے قوم کے مبارک بات پر دین گھو جے اتنی حیجانی کے ایک سے دکا جمع گدری رہی ہوئی قوم ہوا ختم تھی آئین ایک تو تمام سٹھو آئین بہتر ڈیولپمنٹ آئے آئین اگتے ہوپسولی جی کے پولیٹیکل فورسز آئین انہیں انہیں انڈرسٹیننگ دکایس آئین شروعات لگے تھی ان لگے تو تا بگننگ آف ای نو ایننگ بگننگ آف ای نو سالا تے فیز اپ نوٹ ان ایرہ پرہیپس ان ایرہ آلسو جو شخص سال جو کو باجوہ صاحب رہے ہو انہیں جو انہیں ایرہ چی سکجے تو جا کان جو انہیں جو دکٹرین بھی ہو جا کان جو اپسے ڈاؤن بھی دکھا آئین جکہ ہان جکہ آگال نظر پی اچھے تو بھوپانے پانک ہاں پانک کے جکہ انسٹیوشن آئے آدمی جی سیاست کھا الگرکن چاہے تھی لہذا آسان کے سب میں کے توقع یہی ہونگو جے نکو نو چیف آئے سو انشاءاللہ پروفیشنلی جکہ چیلنجز آسان کے آئین سیکیورٹی جا افغانستان بورڈر پہ انڈیا ساں والکہ انڈیا جو بھی سٹیٹمنٹس خطرناک آئیوں آئیں آئین افغان بورڈر کھا بھی تک وہ سکھی خبروں کونکی ہو چاہاں مجھے کوئی آسان سینس لگائے آئے انہوں کے ڈینڈی سے جو بھی ہی ٹوڑے ہو آئے ہیں سب انہوں نے خلا امید یہاں اپس جے کی تاک پہلی آسان جی آرمی کی جکہ آئے سو پروفیشنلی جکہ سیکیورٹی جائشیز آئین پاتستان جا انہوں کے ہی پہنڈی کو کنسنٹریٹ کن دو آئین موسٹ لائک بھی لگے تو آئین جکہ جنرل صاحب مریو صاحب آئین تمان اکلا پروفیشنل آئین آئین جی ماہ سیوی بھی رٹھی آئے مجھا دیکھے دوست آئین آئین جی حوالے ساں انہوں نے جو بھی فیڈبیک یہ ہوا ہے انشاءاللہ اکٹی حلی جی کوئساں تھوڑے مصورد اٹھو ہوئے ہو آئین جی حوالے ساں آئین 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 جی آئین انوالمنٹ جو یوں گا ہو ہو سب سائٹ سیمین لو ایمری شاہ تھی جکہ پارٹی وائن سا شاہ تھی کھیڑ کے پہلے طریقہ ساں سبیس ساں اخلاق ساں آئین کانین جمعہ بھی کھلائیں گے آئین ہی ایک سائیڈ تاں نسیہ بیو سر تاں ملکہ جی اندر ایک پوریزیشن آئے تاں گے پان خبر آئین انٹرنل بھی بڑا چیلنج زائن پولیٹیکلی باجوا صاحب تمام بہترین قدم کیا سیاست کھاں پرے آرمی کے رکھے ہو آئیں کھلی کرے کل جو خطاب بھی تاں جیساں مو آئے جیسے انٹرنل چیلنجز آئیں وہ بھی تمام وڈا چینلجن ہے پولیٹیکل پولرائزیشن کھاں بھی قوم کے کڑھنو آئے ملک کے کڑھنو آئے اکانومی کے بہتر کڑھنو آئے بلو صاحب جی 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 بکل کوئی شک نہ آئے جیساں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کے تمام انسٹیوشن جو سپورٹ نہ ہوں دو لیکن انہوں جو اٹنشن ڈائیورٹ ہوندو تک آرمی چھاپی کرے یا چیف آئچو سو چھاپو کرے یا اپوزیشن موارا لیگٹیو پولیٹیکس کھاں دکاب ہو جی پولیٹیکل پارٹی تک وہ گورنمنٹ کی کریڈبلیٹی بھی باہر ہے دونر صاحب کھون کی حالے جاکہ جو سب ہی دنیا دیکھا ساتے سے کی اندران ساتے سے جگہا سوہان جی اندونی خانہ ایک ساریوں مبہم سیچوئیشن سا چندیوں تب وہ دونرز بھی نہ تھا چند انویسٹرز بھی نہ تھا چند تب ماں سچی گالا اساں پر تو تک تک ہلی انہا تنورمنمنٹ میں جاکہ انہوں جو اوبجیکٹ آئے پیڈیمی جو تو اکنومک مسئلن کی حل کر جی کم از کم انہوں رکھو جواز نہ رہندو ہاں بہتر نہ کرن جو چلنج بھی آئے پیڈیمی جو جو انہوں سے جواز ہو سکتی انسرچنٹی آئے اندر اٹیک آئے آئیں موقع لگے ہی تو وہ جو سچوشن آئے کا سیبلائیس ٹھین دی ہاں پیڈیمی جو کہا گورنمنٹ ٹاؤن نے پی ڈیلیور کرنے کے گورنمنٹ جو کہا ایسا ایفیکٹیو تھی دونرز سانگ آلائے انمیشنر سانگ آلائے مانہ جا مسئلہ حل کرے تاہاں کے پان خبر آئے دکھلا انفلیشن جا مسئلہ انیمپلائیمنٹ جا مسئلہ خاص طرح سندہ میں بولی تھا پہو جکا حالت کی آئے وہ تاہاں کے پان خبر آئے کہ تمام بڑی فریسیز دی آئے چیترہ ہزارے ایک اٹھا کراپ ختم کی ہوئے مانہوں کے دربتر آئے انہوں نے جو کون ملے آئے مہارن میں پیسوں کو نے جو نو فکر کرے یہ تمام مسئلہ دکھائیں انسہاں بھان کو جواز کونے نہیں جیترہ گورنمنٹ آئے دیلیور نکل جیترہ نکدہ ظاہر ہے انہوں نے ان کے کسٹ اکتے ہلی الیکشن میں کیسے گئے تھی بڑی مہربانی مہترم جناب جی آر بلور صاحب جو پائنٹ آف گئے تامدہ ناڈر بریک جو ٹائم تھے اب بریک ہم بوتا چاہے